جو انداز میں آپ دیکھتے ہیں تو ایک مجھے بڑی امجد اسلام امجد کی ایک نظم بڑی اچھی لگی اچھی اس لحاظ سے کہ اس نے ایک عورت کے دو روپ دکھائے ہیں اس کے اندر ایک روپ دکھائے ہیں جو شادی سے پہلے کا اور ایک شادی کے بعد جو زمانے کے حوادث جو ہیں اس کے اوپر کیسے اصل انداز ہوتے ہیں اور ہمارے اس کلچر نے ہمارے اس محول نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا تو میرے خیردہ یہ نظم میں ضرور سناتا ہوں آپ کو تو وہ اس کی نظم کا وہ ہے کہ غلاب چہرے پہ مسکراہت چمکتی آنکھوں میں شوخ جذبے وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسے لگتا کہ جیسے دل میں اتر رہی ہو کچھ اس کچھ اس کچھ اس تجکن سے بات کرتی کچھ اس تجکن سے بات کرتی کہ ایسے لگتا کہ ساری دنیا اسی کی آنکھوں سے دیکھتی ہو وہ اپنے رستے میں دل بشاتی نگاہوں سے ہنس کے کہتی تمہارے جیسے بہت سے لڑکوں کی میں یہ باتیں بہت سے برسوں سے سن رہی ہوں میں ساحلوں کی ہواوں نیلے سمندروں کے لیے بنی ہوں یہ پہلا پورشن ہے اس کے نظم کا اب وہ دوسرے پورشن میں دیکھئے اب وہ کہتا ہے کہ وہ وہ ساحلوں کی ہواسی لڑکی جو رہا چلتی تو ایسے لگتا کہ جیسے دل میں اتر رہی ہو وہ کل ملی تھی اسی طرح تھی گلاب چہرے پہ مسکراہت چمکتی آنکھوں میں شوک جذبے کہ جیسے چاندی پگل رہی ہو مگر جو بولی تو اس کے لہجے میں وہ تھکن تھی کہ جیسے صدیوں سے دشت ظلمت میں چل رہی ہو ہم نے معاشرے کے اس آسپیٹ کے اوپر ہی آج تنقیدی نظر رکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم مل کے اتفاق رائے کے ساتھ کلیکٹیو ایفرڈ کے ساتھ انڈویجوال ایفرڈ کے ساتھ معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کریں اور ہم اپنی خواتین کا اور عورت کا وہ مقام جو اسلام نے دیا ہے میں بڑی برملہ آپ کے سامنے بات کروں گا کہ جس یورپ کو آج ہم بہت کہتے ہیں کہ بہت ترقی کر گیا بہت آگے بڑھ گیا ابھی ایک سو سال نہیں گزرا کے جب رائٹ ٹو ووٹ ملا عورت کو یورپن کنٹری کے اندر انگلینڈ کے اندر اور ایک سو سال سے کچھ تھوڑا سرسا زیادہ گزرا جب رائٹ ٹو پراپٹی ملا عورت کو اس سے پہلے نہ رائٹ ٹو پراپٹی تھا نہ رائٹ ٹو ووٹ تھا اور دیکھئے اسلامی کلچر کو چودہ سو سال پہلے فورٹین ہنڈر یئرز بی فور کی جس کے متعلق کہا جاتا ہے یورپ کہتا ہے کہ وہ ہمارا ڈارک ایجیز ہیں خود کہتے ہیں ہسٹری میں لگا جاتا ہے کہ پندرمی صدی سے پہلے کا جو ہسٹری ہے اس کو وہ ڈارک ایجیز کہتے ہیں تو وہ ڈارک ایجیز ہیں لیکن اسلامی رینائیسنس جو ہے وہ سیولیزیشن جو اتنی ایڈوانس اور جو قرآن شریف کے حوالے سے اللہ کے قوانین کے حوالے سے جو ومن کو رائٹ جو تقدس جو اہمیت جو عزت جو احترام دیا گیا ہے وہ آپ سوچئے کہ رائٹ ٹو پراپٹی انہیٹرس رائٹ میں اس وقت چودہ سو سال پہلے دیا گیا اور اس کا اس کی رائے کا اظہار نکاح کے اندر بڑا واضح طور کے اوپر ہے کہ جب تک لڑکی خود ہاں نہیں کرے گی نکاح ممکن نہیں ہے اور اس کو رائٹ ٹو ڈائیورس تفریز کیا گیا ہے یہ آئیلی قوانین جو ہیں یہ کوئی اسلام کی پاکستان میں اسلامی قوانین کو یہ ریپرزنٹ نہیں کرتے قرآن سننا کو سامنے رکھیے تو بڑے واضح انداز میں لکھا گیا ہے تو میری مدارش یہ ہے کہ دیکھئے آپ جس وقت معاشرے پر نظر رکھیں اور سوسائیٹی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جو ورلڈ کہتے ہیں کہ اب it has become a global village تو اس اعتبار سے دنیا کے کونے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اس کے اثرات جو ہے وہ دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتے ہیں میڈیا کی وجہ سے بھی آپ اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں it has become a global village تو آج صورتحال میں کا موازنہ کریے اور آپ دیکھئے کہ اسلام نے چودہ سو سال پہلے انتہائی عزت اور تقریم کی نظر سے عورت کو دیکھا ہے اس کے تمام وہ رشتے جس سے کوئی بھی سوسائیٹی وہ اسلامی سوسائیٹی ہے یا کوئی اور سوسائیٹی ہے لیکن ان رشتوں کے اعتبار سے جب عورت کو دیکھیں گے تو سوائے احترام اور عزت کے کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی بدنظر طریقے سے دیکھا جائے ہم اس نظر سے جب دیکھتے ہیں عورت کو ایک ماں کی روپ میں اس سے بڑا کوئی رشتہ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی وہ جذبہ وہ سنسیٹیویٹی سنسیٹیویٹی آف ہارٹ پوسیبل نہیں ہے اس کے بعد ایک مہن کی نظر سے ایک بیوی کی نظر سے ایک بیٹی کی نظر سے یہ وہ رشتے ہیں کہ یہ تقدس کے رشتے ہیں جو عزت و احترام کے رشتے ہیں ایک آپ کے فوراں جب اس رشتے کی بات آتی تو آپ کے ذہن میں جو ایک عزت احترام کا رشتہ آجاب ہے لیکن ویسٹن سوسائیٹی میں جب تبدیلی آئی اور کیپلسٹ بیس ایکانومی نے یہ کنٹرول کر لیا تمام ویسٹن سوسائیٹی کو تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عورت کے ان تقدس کے رشتوں سے ہٹا کر اس کو کمارڈیٹی کی شکل کے اندر پیش کیا ایک پرچیز ہے بل پرچیز ہے بل کمارڈیٹی کی شکل میں پیش کیا یہ انہتات ہے ایک سوسائیٹی کا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس اس سوسائیٹی کے گلیمر سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھیں چھوڑیں آ جائیں ہیں اتنا گلیمر ہے اتنی روشنی ہے اس روشنی کے اندر وہ روشنی نہیں ہے وہ ایک امیق اندھیرہ ہے اتنا اندھیرہ ہے کہ اس اندھیرے کے اندر ہم نے وہ رشتوں کے تقدس کو ختم کر دیا اور وہ رشتوں کا تقدس جو ہے ہم نے اپنی سوسائیٹی کے اندر کیونکہ ہماری سوسائیٹی جو ہے یہ اسلامی پرنسپل کے اوپر بیس کرتی ہے آپ کا آئین جو ہے اس کا پریامبل کیا کہتا ہے آپ کا آئین کا پریامبل کہتا ہے کہ تو سوبرینٹی لائز وید اللہ تو بی ایکسسائیز بائی دی پیپل آف پاکستان تو یہاں پہ قرآن اور سنہ کے علاوہ کوئی اور قانون جو ہے ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ وہ نہیں رہ سکتا اگر کوئی قانون جو ہے اس سے متصادم ہوگا تو وہ قانون کال آدم قرار دے دیا جائے گا تو اس قانون کو اگر سامنے رکھیں تو جو تقدس جو احترام اور جو عزت کا رشتہ ہماری آنکھ میں اسلامی قوانین نے دیا ہے اللہ کے نظام کی طرف سے آیا ہے سنہ رسول کی طرف سے آیا ہے ہم نے اس کو سامنے رکھ کے اپنی سوسائیٹی کو استوار کرنا ہے اور سوسائیٹی کی وہ تمام برائیوں کو ہم نے یہاں بیان بھی ہوا ہمارے آج بھی کلچر میں عورت کا وہ احترام نہیں ہے کس کیسے نہ یہ بہت ساری آسپیکٹ ہیں ہمارے کلچر میں آج بھی وہ پرانا کلچر جس کو ہندو ڈومینیٹڈ کلچر جو تھا وہ آج بھی ہمارے کلچر کو ڈومینیٹ کر رہا ہے اس کا تھوڑا سا آپ کو فرق جو ہے وہ اربن سوسائیٹی میں نظر آئے گا لیکن سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ آبادی جو ہے آج بھی ہماری ریول پاپولیشن ہے آج بھی یہاں پہ جاگیردارہ نظام ہے اور جاگیردارہ نظام کے اندر عورت کا نہ وہ اس رشتے سے اس کو دیکھا جاتا ہے نہ وہ رائٹ آف پراپٹی جو جو سورہ نساء کے اندر قرآن شریف میں بڑا واضح طریقے سے دے دیا کہ یہ آپ نے انہیرٹس جو ہے وراست کو آپ نے کیسے تقسیم کرنا ہے پراپٹی کو آپ نے بہن بھائیوں کے اندر اور بیٹی اور ماں کے اندر آپ نے کیسے تقسیم کرنا ہے تو ہماری آج کی بھی ریول سوسائیٹی اور ہمارے آج کے بھی جاگیردارہ نظام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے عورت کے حصے کی اور نہیں دیا جاتا یہاں پہ آپ نے کھڑا کرنا ہے یہ لڑائی لڑنی ہے آپ نے معاشرے میں میں آج کے دن کے حوالے سے خاص وردے کہوں گا کہ اپنے اس معاشرے کے اندر بھی آپ نے کھڑے ہو کر آج آپ جتنے ہماری خواتین یہ وقلہ ہیں آپ یہاں پر آپ قانون کو سمجھتی ہیں آپ اسلامی قانون کو بھی سمجھتی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہی ہمارے قائن کا حصہ ہے یہ اس سے متصادم کوئی قانون جو ہے اس کو آگے نہیں رہا سکتا شریعہ ایکٹ نے اس کے بعد لازمے کر دیا کہ وہ جو جو یہاں پہ جو اس سے پہلا جو قانون تھا اس کو کلچرل جو ایک یہاں کا لوگ تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ان باتوں کو آپ مدر نظر رکھئے یہ یہ اس کے لیے آپ کو لڑائی لڑنی ہے اور اس لڑائی کے لیے اپنے آپ کو کھڑکی جی اور بقاعدہ طور کے اوپر ہم ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس لڑائی میں ہر وہ شخص جو بلیف کرتا ہے پاکستان کے آئین کے اوپر جو بلیف کرتا ہے پاکستان کے آئین کے اوپر وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے شانہ بشانہ اس لڑائی میں کہ جہاں پہ ہر عورت کو اس کا حصہ دیا جائے اس کا حق دیا جائے معاشرے میں اس کا وہ مقام جو اس کو اسلامی قانون نے دیا ہے وہ مقام اس کو ہر صورت دیا جائے یہ بنیاد ہے اور اس بنیاد کو لے کے آپ آگے چلیں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اور اس میں آپ دیکھئے گا کہ جب یہ تبدیل ہی آئے گی تو اس وقت آپ کا آپ کی وہ انڈیپیننٹ حیثیت جو ہے وہ آگے اوجاگر ہو کے سامنے آئے گی اور جو سوسائٹی میں جس تکلیف کا شکار اور جن مسائب سے ایک ایک خاتون جو ہے ایک وہ گزرتی ہے کہ اس کے جب اس کو ایکنومک سبجوگیشن جو ہے وہ اس کے آڑے آتی ہے تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہتا کہ وہ دست نگر بنے اور اپنے ان رائٹس کو چھوڑ کے وہ پھر ایک ایک مرد کے جائز ہونا جائز جو ہے اس کے اوپر جو دباؤ ہے اس کو قبول کرنا پڑتا ہے اور بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا رائٹ ہے وہ آپ کا رائٹ ہے اور رائٹ کے لیے سٹرگل کرنا یہ آپ کا حق ہے اور یہ حق کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہوتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں اور جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں تو میں آپ کے آج کے اس آپ کے رائٹ کے اور ڈے کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ آج بہت بہت اچھا کیا آپ نے یہ بقاعدہ طور پر اس کو منایا ہے اور بقاعدہ بلکہ آپ کو چاہیئے تھا کہ تمام میل ہمارے جو بار کے وقلہ ہیں ان سب سب کو بھی دعوت دی جاتی کیونکہ یہ ان کی پابندی جو ہے وہ ان